بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ بیپ نہاری فیضی کے فرمائش ہے کہ نہاری کھانی ہے اس نے یا بریانی تو میں نے سوچا کہ نہاری بنا دی جائے اور بریانی پھر اگلے دن بنا دوں گی تو یہاں پہ میں نہاری بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں بناوں گی تندوری روٹیاں آدھا دن گزرتا ہے اور اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں جلتا دن کیسے گزر جاتا ہے بہت چھوٹا سا دن ہوتا ہے چار بجے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جانا ہے باہر تو اس لیے میں کھانا تیار کر کے رکھ کے بچوں کو دے کے پھیڑ جاؤں گی اور نہاری بن چکی ہے روٹیاں بن رہی ہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے اور میں اور کاشف اور زہرہ جائیں گے باہر کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اور باقی دونوں بچے گھر بھی ہوں گے میں آئی ہوں یہاں پہ آج میٹ لینے کے لیے کچن کا میٹ مجھے چینج کرنا ہے اور وہ سلپ کرتا ہے تو مجھے انٹی سلپ میٹ لینا ہے کچن کے لیے اور تھوڑی چی دو چار چیزیں اوڑ لینی ہے وہ دیکھوں گی اگر مل گئے یہاں سے تو لے لوں گے ورنہ آن لائن آرڈر کر دوں گی پورے ویک میں ایک لسٹ بنی ہوتی ہے جو ویکنڈ پہ ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن ایک دن میں صرف ایک ہی کام ہو سکتا ہے کیونکہ دن چھوٹے ہیں اور بچوں کے سردیوں کے کپڑے اور جوتے بھی لینے جانا تھا لیکن آج یہ کام کر لیتے ہیں اور ابھی جو ہے آگے پھر ان کے جوتے ابھی فیلحال ہیں تو نیکس ویکنڈ پہ دیکھیں گے اچھا یہاں میں میٹ دیکھ رہی ہوں لیکن یہ تو بہت چھوٹے اور بہت پتلے ہیں اور بہت فرائٹی ہے لیکن سائز وہی ہیں تو یہ تو مجھے نہیں چاہیے تو میٹ بھی مجھے آن لائن آرڈر کرنے پڑیں گے تو یہاں پہ ہم نے سچا گھڑیاں لے لی جائیں اور ساتھ میں کچھ کمبل رضائیاں دیکھ لوں تک یہ دیکھ لوں یہ چیزیں بھی لینی ہی ہیں تو اب آئے ہیں تو یہ لے جاتے ہیں گھڑی یہ گولڈن والی مجھے بہت اچھی لگی ہے ایک تو میں نے یہ لینی ہے اور دو لے لیتی ہوں وہ ابھی فی الحال کے لیے پھر اور ضرورت ہوئی جہاں سمجھ لگی کے چاہیے تو وہ بھی لے لوں گی پھر آکے ابھی میں نے آن لائن بھی آرڈر کی ہے لیکن وہ گھڑی جو ہے ٹو ٹی وی نکلی ہے تو وہ ابھی میں نے واپس کرانی ہے یہ پینٹنگ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی ابھی پینٹنگ بھی لینی ہے فریم بھی لینے ہے بہت سائز چیزیں ابھی گھر کی ہم نے لینی ہے لیکن ابھی تو وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور زارہ بھی بہت تنگ ہو رہی ہے تو یہ سائی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے سمجھ کے کس جگہ پہ کیا اچھا لگے گا تو لینی پڑتی ہیں تو ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ رضائی اور گھڑیاں لے کے اب چلتے ہیں واپس گھر آتے وقت تو ہم پیزل ہی آگئے تھے یہاں دس منٹ میں ہے جو شاپ ہے جہاں سے ہم نے خریداری کی ہے دس منٹ میں آ جاتی ہے لیکن واپسی پہ سردی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک دو سٹوپ ہیں تو بس میں چلتے ہیں لادی بھی تنگ ہو رہی ہے نین میں ہے اور سردی بھی بہت زیادہ اس کو لگ رہی ہے اور یہ تھوڑی سی چیزیں ہم نے خرید نہیں تھی لیکن اس میں بھی ہمیں دو تین گھنٹے لگ گئے اور ابھی گھر چاکے آپ کو دکھاتی ہوں کیا لیا ہے تو یہ تو جیسے ہی رضائی آئی فیضی جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے لینی ہے اور ابھی یہ کھول کے دیکھ رہا ہے اگر اس کو اچھی لگتا ہے تو یہ وہ رکھ لے گا کیونکہ میں نے سب کی جو ہے نا وہ تکیہ رضائیاں چینج کرنے ہیں سب کے نئے لینے ہیں اور ابھی فی الحال میں ایک لے کے آئی ہوں دیکھنے کے لئے کہ یہ کیسے نکلتی ہے ویسے تو بہت اچھی ہے بہت بھاری ہے اور اچھی سلائی بھی ہوئی بھی ہے اور کپڑا بھی اچھا ہے لیکن یہ جب میں نے کھول کے دیکھی فیضی تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مجھے چھوٹی لگ رہی ہے یہ وان فورٹی ہے اور وان فورٹی مجھے نہیں چاہیے میں ٹو ہنڈر بھائی ٹو ہنڈر لے کے آوں گی اور ابھی یہ پیکر کے واپس میں نے رگ دیا ہے کیونکہ واپس سینج ہوگی گھڑیاں یہ دیکھیں دو میں نے لی ہے ایک وہ گولڈن وہ دیکھتے ہی مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ والی ایک یہ لی ہے اور ایک یہ گرین والی لی ہے یہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی دیکھتے ہی اور کافی اچھی کوالٹی ہی ہیں اور گلاس ہے میٹل ہے کافی ہیوی اور ماشاءاللہ اچھی گھڑیاں ہیں ابھی ان کو سیٹ کرتے ہیں ٹائم سیٹ کرتے ہیں اور کاشف اس کو لگائیں گے اور جب لگا لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب تک کاشف اس کو سیٹ کرتے ہیں میں یہ والی کھول کے دیکھ لیتی ہوں یہ بھی بہت اچھی ہے میں پاکستان سے گھڑیاں لے کے آئی تھی اور میرا سامان جو ہے میں پہنچ کی تھی اور ایک ہفتے کے بعد میرا سامان آیا ہے اور سامان کی اتنی بری حالت تھی سب چیزیں ٹوٹ چکی تھی ہر ایک چیز میری ٹوٹ چکی تھی صرف دو تین کپڑے اس میں سلامت رہے گئے تھے باقی سائی چیزیں ٹوٹ کی تھی اور بس کافی نقصان ہوا ہی اس پر میرا اور ابھی جو میں نے آن لائن کھڑی بھی منگوائی ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی نکلی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس لیے مجھے لگا کہ خود ہی جا کے لے لینی چاہیے اچھا جی اس کے بعد تاہہ کے لیے میں نے لی تھی چیز اور کیونکہ اس کے سکول میں کلاس ہوتی ہے چیز کی سکھاتے ہیں اور اس کے پاس نہیں تھی تو میں نے اس کو لے کے دے دی یہ اب کل لے جائے گا دو گیم سے اس میں یہ ساب سیٹی تو میں رکھ لوں گی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے چیز کی ہے تو یہ میں اس کو ڈال کے دے دوں گی بیگ میں اور یہ ہمیں گفٹ ملا ہے یہ ہے جی 2025 کا کیلینڈر اور خاصا بڑا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو کہاں پہ لگائیں اور اچھا ہے بڑا ہے کافی اس کی بھی جگہ کہیں سوچتے ہیں اچھے سی ابھی فیلحال تو گھڑیاں لگ چکی ہیں ایک گھڑی یہاں پہ لگائی ہے ان کی جگہ چینج ہوتی رہ گی ابھی دیکھتے ہیں فیلحال تو یہاں پہ لگائی ہے اور یہاں پہ اچھی لگ رہی ہے یہ گھڑی اور دوسری جو ہے وہ میں لائی تو ہال کے لیے تھی لیکن کاشف نے لگائی ہے بیڈروم میں یہاں پہ بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب ڈارک ہوتا ہے تو اس پہ ٹائم نہیں نظر آتا ہے تو شاید یہ یہاں سے میں چینج کر دوں ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینج کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ